اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیوئے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نہت مربان رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین وزرائیم آج کا جو موضوع ہے وہ قرآن کیا کہتا ہے حدیث کے بارے میں اس موضوع کے جو سنٹنس ہے یا سنس ہے وہ کافی لوگوں کے لیے ایک تعجب خیز ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے حدیث کے بارے میں تو اس سے پہلے کہ میں وہ آیات یا وہ سنس بتاؤں جو قرآن مجید میں کیا آیا ہے حدیث کے بارے میں میں مروجہ جو اسٹیبلش ایک حدیث کا ورڈ ایک حدیث لفظ جو مارشن میں اسٹیبلش ہے اس کے بارے میں جو آپ لوگ جانتے ہیں اور سپیشلی وہ لوگ زیادہ چیتہ جانتے ہیں جنہوں نے حدیث کا کتابوں کا مطالعہ کیا لیکن عام انسان جو مسلمان اپنے کو کہتا ہے وہ صرف لفظ حدیث جانتا ہے اس کو یہ نہیں معلوم نہ اس نے وہ کتاب میں پڑھی ہیں نہ اس کو یہ معلوم ہے یہ حدیث کا جو لفظ ہے اس کے جو معنی ہے اردو میں اگر آپ کہیں گے یا انگریزی میں اس کا کیا معنی ہوں گے وہ ہوں گے ایونٹ انگریزی میں ایونٹ ناریشن اردو میں اس کے معنی ہو جائیں گے واقعہ یا حادثہ کوئی حادثہ ہو جائے کوئی ایونٹ ہو جائے کوئی انسیڈنٹ ہو جائے وہ واقعہ لیکن ہمارے پاس جب معاشر میں جب جیسے حدیث بولا جاتا ہے تو وہ سمجھا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی افوال اقوال اور ان کا فیل یہ اگرم ذہن میں ایک آدمی کے ذہن میں ہی آ جاتا ہے کہ شاید یہ بات ہو رہی ہے حدیث جیسی کہا گیا اس کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال انہوں نے کیا کہا انکلوڈڈ ہے کہ اس زمانے میں جو واقعہ تھے وہ کیا ہو رہے تھے اس پہ محمد رسول اللہ نے کیا کہا یعنی قول رسول اور اس کو انہوں نے کیا اس پہ فیل کیا کیا عمل کیا یہ اس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں عربی میں سننا سننا کہتے ہیں پریکٹس یا دستور یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات پر کیا دستور آئے کیا سنت تھی ان کی کیا پریکٹس تھی تو یہ لفظ دوبارہ سن لیجئے بڑا امپورٹنٹ ہے سننا یا سمجھنا ان لوگ کے لیے جو صرف لفظ حدیث کو امیجیٹلی ذہن میں لے گا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کہی جائے گی حدیث کے معنی یہ حدیث لفظ کے معنی ایونٹ ہے نریشن ہے لفظ کے معنی کسی قسم کا ایونٹ not referring to only محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے وہ بھی ایک ایونٹ ہے جو لکھا گیا ہے درست کیا کتابوں میں لیکن وہ بھی ایک ہے لیکن ساتھ ساتھ حدیث کے میں آپ کو معنی یہ بتا رہا ہوں جو کہ بروجہ ہے پوری دنیا میں اسٹیبلش معنی ترانسلیشن سیندہ دوسری لینگویجز میں ہماری لینگویج میں اردو لینگویج میں اس کے معنی ہوں گے واقعہ کوئی واقعہ بیان کر رہا ہے کوئی حادثہ ہو گیا ہے کوئی واقعہ ہے اس کو آپ بیان کر رہا ہے میں اپنی زندگی میں اگر کوئی واقعہ بیان کروں اس کو ہم کہہ سکتا ہے میں اپنی حدیث بیان کر رہا ہوں میں اپنی واقعہ بیان کر رہا ہوں اس میں میں نے قول بھی آئے گا اور فیل بھی آئے گا میں نے کیا 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 میں نے کیا کیا وہ قول میرا کہلائے گا میرا قول ہے وہ میں نے کیا کرا اور کیا میں نے حادثہ یا واقعہ بیان کیا تو یہ جو بات میں نے آپ کو بتائیے یہ تو حدیث کے لفظی معنی ہے یہ کوئی اس میں کوئی فلسفی نہیں سیمپل اس کے معنی ہے تو مروجہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا اس زمانے میں واقعات ہوئے کیا اس پہ انہوں نے کیا کہا ان کا کیا قول ہے اور کیا فیل تھا جو ان کی سننا کہلائی ان کی پریکٹس کہلائی وہ ہمارے کو دستور کہہ کے کہا جاتا ہے تو جب بھی قرآن کی بات کی جاتی ہے یا اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو عام طور پر حدیث کا کہا جاتا ہے کہ حدیث آپ مانتے ہیں حدیث کو آپ جانتے ہیں حدیث کو یہ جانتے ہیں تو یہ میں نے اس لیے لیکچر دینے کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ ڈیفرنشیٹ پتہ ہونا چاہئے کیا مقام ہے حدیث کا اور کیا قرآن کیا کہتا ہے حدیث کے بارے یہ ڈیفرنشیٹ کرنے کے لئے عام طور پر آدمیوں کو یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ احادیث جو ہیں اس میں صحیح بھی ہوتی ہیں اور ضحیح بھی ہوتی ہیں اس میں میں نہیں جانوں اور ڈیٹیلز میں جو زیادہ اس پہ علم رکھتے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں اور اگر آپ معلوم کریں تو کچھ ایک سنی سیکٹ جو ہے ان کی جو ان کی ان کے سنی سیکٹ کے اندر جو اتھونٹک سمجھی جاتی ہیں احادیث کی کتابیں میں نے اپنے پاس یہاں پر صرف ایک کتاب رکھی ہے صرف ریفر کرنے کو ایسے بخاری صاحب کی کتاب ہے اس طرح کی چھے الگ الگ کتابیں چھے الگ الگ ناموں سے ایگزیس کر رہی ہیں شے الگ الگ کتابیں حدیث نام ان کے الگ الگ ہیں حدیث نہیں لکھا وہ ان پہ الگ الگ نام ہے ان کے آتھوس کے نام ہے ان کے ساتھ سے وہ کتابیں ایگزیس کرتی ہیں ان کتابوں میں جو کمپائلر ہے جو سنیہ ساتھ آتے ہیں جو سیکٹ کے لوگ ان کے کمپائلر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ حدیث جمع کی ہے کمپائل کی ہے اور ان حدیث میں سے کچھ بلکہ میجورٹی وہ ریجٹ کر دیتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے ہر کمپائلر نے جتنے بھی کمپائلرز ہیں یعنی اگر چھ سنیہ سیٹ کے اندر ہر کمپائلر نے اس کو جمع کیا اس کے بعد ان کو کچھ زہیر کہہ کے ریجٹ کر دیا اس لئے شیعہ حضرات ہیں ان کی یہ چھ حدیثیں نہیں ان کی الگ چار حدیثیں ہیں یا مختلف حدیثیں ہیں انہوں نے بھی کمپائل کی نہیں ہے انہوں نے بھی کچھ صحیح کیا اور کچھ ریجٹ کر دی تو شیعہ حضرات کے پاس جو احادیث کتابیں ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلے کے ان کے اقوال اور فیل سننا وہ سب رجٹ کر دیتے ہیں سنی حضرات اور سنی حضرات کے پاس جو احادیث ہیں وہ سارے شیعہ حضرات کی ساری حضراتیں رجٹ کر دیتے ہیں دبکہ وہ دونوں اقوال رسول ہیں اور فیل رسول ہیں تو یہ آپس میں کانٹرڈکشن لوگوں معلوم نہیں ہے لیکن شیعہ بھی بولا اب حدیث ہی مانتے ہیں سنی بھی گئرہ اب حدیث ہی مانتے ہیں لیکن دونوں ایک دوسروں کو احادیث کا معلوم بھی نہیں ہے ان کو وہ ریجٹ کر رہے ہیں تو یہ تو وہ باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں جو معاشرے میں ہو رہا ہے یہ کون لوگ کر رہے ہیں یہ سکولرز جو کسی خاص مکتب فکر کے خاص سکولرز جو ہیں وہ اُن احادیث کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اُن احادیث کا ایک دوسرے سے زد بحث اور اپنے سٹیشنز ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ میں آپ کو اس لیے انٹرڈکشن کر رہا ہوں کے پہلے آپ کو یہ معلوم ہو کہ ہو کہہ رہا ہے دوسرے یہ بتانا چاہوں گا میں بہت ضروری کہ اس لیکچر کے بعد اور آئندہ بھی یہ میں اپنا کلیم کائٹوکورک لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں میجورٹی بچپن میں ہم قرآن عربی میں تو پڑھتے ہیں سب کی ہاں گھروں میں چاہے کتنے فیشنیبل ہوں کتنے مارڈن سوسائٹیز ہوں کتنے مارڈرٹ مسلم ہوں لیکن ہماری سسٹم بناوا ہے کہ بچے کو عربی میں قرآن پڑھا دی جاتا ہے لیکن کسی بچے کو میں نے اس طرح اس کو عربی میں عادی سے پڑھائی گئی ہوں ایک آت دو کی بات نہیں کتابِ والیومز وہ نہ پڑھائی جاتی ہیں کسی کوئی گھرانے میں اگر کوئی یہاں بیٹھا ہو تو مجھے ہاتھ اٹھا سکتا ہے کہ ہم نے بچے کو عادی سے پڑھائی ہیں جیسے ہم قرآن عربی پڑھاتے ہیں جیسے اسی طرح قرآن ہمارے معاشر میں عربی پڑھائی جاتا ہے اور پورا قرآن پر ختمیں قرآن ہوتے ہیں اس پر دعوت کی جاتی ہے مٹھائییں بڑھائی جاتی ہیں لوگ بلا جاتا ہے لیکن کبھی بھی حدیث کو پورے حدیث کو عربی میں نہ پڑھائی گیا نہ اس کو سمجھانے کو چھوڑی سا پڑھائی نہیں گیا اور جناب اس کی نہ زبرزیتہ پتا ہے نہ کسی مگر یہ ہم آپ کا حدیث کا یہ ہے کہ آپ حدیث نہیں مانتے حدیث کا ذکر آتا ہر بات میں تو کیا آپ حضرات نے حدیثیں پڑھی نہیں ہیں جو آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ حدیث نہیں مانتے اس سے سوال کریں آپ نے کتنی حدیثیں معلوم ہیں آپ کو اور کیا آپ نے حدیثوں کا مطالع کیا ہے پڑھا ہے کیا عربی میں تو قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کیا عربی میں پڑھ رہے ہیں حدیث تو حدیث جو یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں یہ پاکستان کی بات نہیں کر رہا میں بنگلہ دیش انڈیا چائنہ رشیا انگلینڈ امریکہ پوری ورڈ پوری دنیا 3 4th ورڈ ٹریول کیے میں نے پوری دنیا میں یہ کانسپ سمجھے جاتا ہے کہ ساب عربی میں پڑے قرآن اتنی بڑی ہے یہ اور ہر چینیز بھی آدیس پڑھا اپنی زبان میں رشیا کا آدمی بھی زبان میں پڑھا اپنی زبان میں امریکہ انگریز انگریز مسلمان ہوگی وہ بھی حدیث پڑھا اور سب حدیث ہیں اردو میں انگریزی میں بات کرے گا نون مسلمی کنورٹ ہوگی ریورٹ ہوگی مگر آیات کی بات نہیں کرے گا وہ کیونکہ جیسی وہ آیات کی بات کرے گا تو اس سے پوچھا جائے گا بھائی یہ عربی میں کس کا ٹرانسیشن آپ پڑھ رہے ہیں اس کے زبرزیر پیش پہ آپ نے غور کیا یہ زبرزیر پیش غور کیا آپ نے تو یہ جو سلسلے ہیں یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ عربی کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں قرآن آحادیث کی عربی ہمیں زیرزبر بھی نہیں معلوم ہے نہ پوچھتے ہیں نہ کہتے ہیں کب لگے چھے زیرزبر نہیں لگے کیوں نہیں لگے کب لگے کیونکہ آحادیث بھی عربی میں اچھا اب یہ پھر ایک ایک ڈسکشن ہے کہ صاحب قرآن مجید اور حدیث کا جو آپس میں ایک ربط جو بہت سارے جو مجھ سے زیادہ پڑے لکھی لوگ ہیں انہوں نے ایک چیز کو سولیوشن کرنے کے لیے یہ بتایا کہ ہم ایسا کریں یہ میں آپ کو ڈیمونسٹریشن کرتا ہوں آپ پلیز غور سے سن دیکھیں بہت زور سے بہت غور سے سن دیکھیں ایک ایک بات بہت غور سے سننے کی ہے اور پھر جب سوال جواب کیا آپ مجھ سے سوال بھی کر سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے جو پڑے لکھیے لوگ ہیں جو قابل ہیں بہت عالم وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے قرآن جو ہے سب سے ایسے کہتے ہیں اول کتاب ہے اگر غلط ہے کوئی کسی پہ اعتراض ہے اس کے نیچے یہ احادیث کا سٹیٹس ہے نظر آرہا آپ لوگوں یہ احادیث جو ہے وہ نیچے ہے اس قرآن مجید کے اور قرآن مجید فرقان ہے کرائیٹیریا ہے فرق کر رہا ہے حق اور باطل اس کے اندر احادیث میں یہ رول ہے گولڈل رول کہ احادیث کو کس طرح صحیح سمجھے اور ضعیف سمجھے اس کے بہت سارے رولز بنائے لوگوں نے اس میں میں نہیں جا رہا ہوں اس رول پہ جا رہا ہوں جو کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن فرقان ہے ٹرائیٹیریا ہے اس کی روشنی میں ہم احادیث کو چیک کریں گے جو احادیث قرآن کی آیات کے مطابقت رکھتی ہے تو اس کو صحیح سمجھا جائے گا ایمان اس آیت پر ہوگا ہلیپیٹ کر رہا ہوں ایمان اس آیت پر ہوگا اور اس کی روشنی میں جو احادیث صحیح ہیں اس کو ہم سرسپ کر لیں گے ایمان اس آیت پر ہوگا کہ ہاں بھئی یہ احادیث میں جو بات لکھی ہوئی ہے یہ صحیح ہے جیسے میں نے یہ کہا تو لوگوں سے میری بات بھی میں نے اٹھائیے ہولی بائی بیل میں نے کہا اس کو یہاں رکھ دوں پر کیسا لگے گا آپ کو بتائیے کیوں یہ آپ کہہ رہے نہیں یہ وہ یہ کہتا ہے وہ پہلے آئی تھی یہ آج میں لے کے جاؤں ہوں اس کو نیچے وہ یہ کہتا رہا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ صاحب یہ قرآن یہ کتاب اللہ کی اس کتاب سے پہلے یہ بائی بیل آئی تھی اور اس کا کہنا ہے ایک علومہ کا کہنا ہے کہ یہ بائی بیل میں اس میں تحریف ہوئی ہے تحریف کے معنی ایک لفظ کہہ دیا وہ کیا ہے وہ تو اب بات کی بات ہے لیکن یہ سمجھے تحریف کہہ کے اس کا مقصد سمجھاتے ہی ہے کہ اس کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ کو ماننی پڑیں گی اور وہ قرآن کی وزاعت کرتی ہے جس کو نام دیے گا ازرائیلیات اس کی بہت ساری باتیں بائی بیل کی وہ قرآن کی آیت کی وزاعت کر رہی ہیں سنوے آپ میرے بات تو وہ اس کو اوپر رکھتے ہیں اور تمام سکولورز نے آیات کی ایکسپلینیشن میں بائی بل کے ریفرنسز کوٹ کیے ہیں اس کو ایکسپلینیشن میں یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ قرآن کی آیات میں پہلے اس کا بائی بل میں سکر آیا ہے وہاں اس میں اس کی ہے اس کی وزاعت اس کو دیکھ لیں آپ تو صاحب آج کے بعد سے ان کو دونوں کو نیچے رکھ لیں آپ اس کو اوپر لیں یہ بائی بل بھی نیچے ہے قرآن تزدیق کرے گا بائی بل کے اندر اگر کوئی صحیح بات لکھی ہوئے قرآن فرقان ہے کرائٹیریا ہے وہ تزدیق کرے گا کہ جو بائی بل میں اگر صحیح بات کوئی لکھی ہوئی ہے اور جو قرآن تزدیق کرے گا احادیث میں کوئی جو بات لکھی ہوئی ہے فرقان ہے وہ فرق کرتا ہے تزدیق کر دے گا یہ مشکل ہے سمجھنا یہ مشکل ہے کہ فرقان قرآن ہے ایک بائی بل کے اندر بھی اگر کوئی بات صحیح ہے تو وہ قرآن بتائے گا اور اگر اس میں صحیح نہیں ہے تو قرآن اس کو صحیح نہیں مانے گا تو ہم لوگ بھی نہیں مانے گا یہ مشکل ہے سمجھنا یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ قرآن کو رکھیں اس طرح اور اس بلیف پر یہ یاد ہی میں اپنا بلیف بتا رہا ہوں اس بلیف پر میرا یہ بلیف ہے اور یہ میرا ایمان ہے کہ قرآن فرقان جو کرائیٹیریا ہے اس سے آپ جج کریں احادیث کو جو اس کتاب میں رکھا ہوا ہے اس سے آپ جج کریں بائی بل کو جو بائی بل میں لکھا ہوا ہے ان دونوں کے اندر جو صحیح ہے قرآن اگر صحیح کہہ دیتا ہے اس کو اسیپٹ کر لیں اور اگر اس کی مطابقت میں نہیں ہے تو اس کو آپ ریجٹ کر دیں مشکل ہے یہ بھائی صاحب مشکل ہے سمجھنا لیکن ایسا دے گی ابھی نہیں ہوگا ابھی ایسا نہیں ہے یہ یہ تو میں نے اپنے ایمان بتایا آپ کو اصل میں کیا ہے اب اصل میں سنے کیا سمجھ جارہا ہے آپ لوگوں کو یاد ہے میں نے کیا بتایا تھا کہ قرآن فرقان دیواری پیٹ کر رہا ہوں کیونکہ بہت سمپل باتیں لیکن بھول جاتا ہے قرآن فرقان ہے جو تصدیق کر رہا ہے اگر صحیح ہے یا اس میں کوئی ضعیف ہے کوئی بات ہے تصدیق کر رہا ہے اور یہ بائی بیل کو بھی تصدیق کا اگر صحیح ہے اس میں لیکن اب جناب جیسی میں نے اس بات کو اسٹیبلش کیا اور اس پرنسپل بنایا تو میں نے کہا اب میں ایسا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو متعالی کروں اس میں سے ایک واقعہ موسیٰ سلام کے بارے میں عیسیٰ سلام کے بارے کوئی بھی بات میں اس کو سمجھوں اس کو سمجھنے کے بعد اس کی مجھے انڈیسٹیننی ہو جائے تاکہ میں اگر حدیث میں کوئی بات لکھی رہی ہے تو اس کو چیک کر سکیں یا بائی بیل میں کوئی بات لکھی ہے اس کو چیک کر سکیں لیکن کہہ لیں نہیں صاحب محمد شیخ صاحب ایسا نہیں ہے آپ قرآن سمجھیں نہیں سکتے قرآن سمجھیں نہیں سکتے جب تک آپ اس بائی بیل سے متعالی نکل لیں جب تک آپ بائی بیل سے متعالی نکل لیں حدیث سے متعالی کریں یہ وضاعت کریں گے قرآن میں کیا لکھا ہے اور یہ بائی بیل وضاعت کریں گے قرآن میں کیا لکھا ہے کونسی چیز ماننا چاہتے ہیں نہیں آپ مجھے بتائیے دو باتیں ہیں یا نہیں ہیں پھر ریپیٹ کر دوں پہلے ہی کہا کہ قرآن فرقان ہے کرائیٹیریا ہے یہ واضح کرتے ہیں لوگ بات معاشرے میں دونوں باتیں اور ہم سنتے ہیں اور ہمیں سن میں نہیں آرہا واضح طور بھیگیتے ہیں کہ قرآن فرقان ہے کرائیٹیریا ہے اول کتاب اس کی بات ہم کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کی روشری میں احدیث کو دیکھیں گے اس کی روشری میں ہم بائبل کو دیکھیں گے اس کی روشری میں ہم میں آگے بڑھاتا ہوں بگوہ دیتہ کو دیکھیں گے اس کی روشری کو اندر ہم گیتر دیکھیں گے اس کی روشری ہم اویسٹہ کو دیکھیں گے اس کی روشتری ہم سائنسز کو دیکھیں گے ہر چیز دنیا میں ہر کتاب چاہے کسی بھی ہسٹری کی ہو جیوگرافی کی ہو سائنس کی ہو ہر چیز کا اگر فیٹ کو لے کے آئے گا فیٹ حق حق ہم قرآن سے اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے اپنے کلام میں ہر چیز کا بیان کیا ہوئے بوت بتائے گا کہ یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے یہ غلط ہے دی ادر ویر آنڈ نہیں ہے لوگ کیا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ سمجھ نہیں سکتے احادیث کی روشتری سے سمجھنا پڑے گا یہ سمجھ نہیں سکتے بائبل سے سمجھنا پڑے گا یہ سمجھ نہیں سکتے چودہ سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معالم تھا ہمیں سائنس نے آج بتایا نانسنس نانسنس سائنس کی جتی سائنٹیفک ریسرچز ہے وہ قرآن کو ویریفائی نہیں ہے قرآن نے پہلے کہہ رکھا ہے اس بات کو اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچ گئے تو قرآن نے تصدیق کر دیا ہاں یہ بات تم صحیح کر کے آگئے ہو ہماری اُلٹا حساب ہے کہ صاحب محمد رسول اللہ چو سال پہلے کہاں معالم تھا ان کو حساب اللہ نے ان کو بتایا تھا لیکن ہمیں اس کی ایکسپینیشن نہیں کر گیا ہے اب سائنس نے آج انگریزوں کے یہودیوں کے عیسائیوں کے ایتھیس کے قول بتا کے ہم بتاتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا انہوں نے ہم کو بتایا آج کے بعد سے یاد رکھیں قرآن فرقان ہے کرائٹیریا ہے حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے ہر دنیا کی کتاب سائنس یاگر کتاب ایک بات کہہ رہی ہے اور قرآن نے اس سے پہلے سے کہہ رکھا ہے اس کو جانے تو ہم یہ کیسے تہائی یہ سائنٹیفک فیکٹ آیا ہے دنیا میں آج یہ قرآن اس کو صحیح کہتا ہے فیکٹ کہتا ہے اس کو ٹک کرتا ہے یہ ٹیچر عالمہ اللہ الرحمن علم القرآن اس نے تعلیم دیئے ہے قرآن کی وہ اللہ نے تو اس کے اندر اللہ کہتا ہے کہ آیت میں تمام درد اگر قلم بن جائے اور یہ سمندر سیائی بن جائے سات سمندر تو اس کے قلمات ختم نہیں اور اس کے اندر اتنی انفورمیشن ہے یہ کہنا کہ اس کے اندر یہ نہیں ہے اس کے اندر وہ نہیں ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے he doesn't know what he is talking about تو معالم میں نہیں بول کیا رہا ہو تو یہ یاد رکھیں بتا دی آج میں نے آپ کو کہ یہ ایک اصول دو اصول نہیں چلیں گے ایک وقت پر کہ یہ کو ہم سمجھ نہیں سکتے جب تا حدیث کی روشتی میں یا بائبل کی روشتی میں یا بگوت گیتہ کی روشتی میں یا سائنس کی روشتی nothing else اللہ نے کہا دیا آیات میں ہم نے کہا آمن نہ صدق نہ کیسے کیوں how you do the research تم research کرو result یہاں گیا ہے تم دیکھو یہ صحیح ہے غلط ہے جس تو شک ہے گھرے research گھرے research جب result وہ یہی آگے اس result پہ جو میں نے بتا دیا قرآن فرقان ہے تو یہ میں آپ کچھ نہیں بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں اندر قرآن میں جاؤں گا یہ آپ کو پتہ چل جائے کہ standpoint کیا ہے اس وقت جتی دنیا کی کتابیں ہیں چاہے وہ science کی ہوں چاہے وہ geography کی ہوں چاہے وہ حدیث کی ہوں چاہے وہ bible ہو بگوت گیتہ ہو کوئی کالماس کی کوئی quotation ہو کسی کا کوئی call ہو اگر وہ اچھا ہے تو اس کی اچھائی کی ہم اس سے influence ڈی ہو رہے ہم اس سے impressed ڈی ہو رہے ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ یہ بات اگر کسی آدمی نے کہہ دی ہے تو کہہ سکتا ہے صحیح بات لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اللہ کلام ہو جائے گا اس کا مقصد یہ کہ ہاں اسے بات صحیح کہی ہے یہ judgment ہے فرقان ہے criteria تو میرا ایمان بھی یہی ہے اس کے علاوہ دوسری بات میرا ایمان نہیں ہے کہ میں اس کتاب کو سمجھنے کے لیے مجھے دوسری کتابوں کا سارا چاہیے کیونکہ یہ perfect کتاب ہے 100% ایک آیت دوسری آیت کی وضاق کرتی ہے حق ایک آیت حق یہ falsehood falsehood سے مراد کوئی بھی احادیث کوئی بھی بائیبل 100% truth نہیں ہے ایک untruthful چیز 100% truth کے ساتھ نہیں explain کر سکتی ecological common sense اللہ کے کلام کو اللہ ہی وضاق کرتا ہے جب اللہ وضاق کرے گا تو آپ پھر دوسری چیز چیک کر لیں یہ بات بتا دیئے میں نے دوسری ایک چیز اور بتانا چاہم گا اس سے پہلے کے lecture کے اندر آؤں ایک آیت ہے جو کہ اس کے تابچے میں نہیں ہے آپ اپنے پاس ریفرنس نوٹ کر لیں اچھا اب اس آیت میں سورہ البقرہ 282 آیت ہے اس میں میں آپ کو یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے اور یہ ایک ہمارے معاشر میں مروجہ طور پر اس کا ایک چھوٹا سا پورشن بتا بھی ہے لوگوں کو لیکن میں اس کو تھوڑا سا پڑھوں گا پوری آیت نہیں پڑھوں گا چھوٹی سے دو پورشن پڑھ کے میں ایک بات سٹیبلش رہا دوں جو آپ جانتے بھی ہے اس کو اس کو میں پڑھ دیتا ہوں یا ایواللہ دین آمنوں اذا تدہ ینتم بیدائنن الہ آجالی موسیم فکتبو یہ ایک آیت کا پورشن میں نے پڑھا ہے پوری آیت نہیں پڑھا اس کا چھوٹا سا حصہ ہے اے بھولو کو جو ایمان لائے ہو جب تم ایک مہینہ مدت کی طرف فیصلہ کرلو کسی فیصلے کے ساتھ پس اس کو لکھ لو یعنی یہ بات ایسی ہو رہی ہے جب بھی ہماری آن کسی قسم پر دو پارٹیز اگری کرتی ہیں اگریڈ اپون کیا کہتے ہیں اگریڈ اپون کوئی بھی کانٹریکٹ کوئی بھی ڈیل کوئی بھی ٹرانزیکشن جب بھی ہم لوگ آپس میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں کوئی بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے کسی سے مکان خرید آئی کوئی ایسا بات کی فیصلہ کیا ہم نے ایک دوسرے سے بات چیت کیا ہم نے ایک دوسرے سے فیصلہ کر لیا ہم اس بات پر اگری کر رہے ہیں اس فیصلے کو لکھ لو اللہ کہہ رہا ہے فقط تو اس کو لکھ لو کسی بھی اگریمنٹ یہ بات ہو نہیں یہاں پر کوئی بھی اگریمنٹ آپس میں جب دو پارٹیز کے درمیان کسی پارٹیز کے درمیان کی جاتا ہے اگریڈ اپون اس کو کہتے ہیں کہ سب متفق ہیں اس بات پر تو اس کو لکھ لیا جاتا ہے جب لکھ لیا جاتا ہے تو اللہ نے ایک اصول بتایا اس اگریڈ اپون اس فیصلے کو جب لکھ لیا تو تم کیا کرو اس میں نیچے آگے لکھا ہوا ہے پورشن کے اندر اس میں لکھا ہے کہ جب اور اپنے مردوں میں سے دو مردوں کو گوا لے لو پس اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں گوا بن جائیں اور ایک اس میں سے اگر عورت گمراہ ہو جائے تو دوسری اس کو یاد گلا دیں تو اب میں اس کو ریپیٹ کروں یہ میں پوری ایک بہت بڑی آیت ہے اس کا صرف میں زیشت جو جسکس کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے سمجھانا کیا ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ کون بات فیصلہ کون بات پہ ہم پہنچ جائیں اس فیصلہ کون کو ہم پارٹیز جو ہیں ہم اس کو لکھ لیں اور آپس میں ہم دو مرد ایک مرد نہیں دو مرد اس پہ گوا بن جائیں اور اگر دو مرد نہیں ہیں تو ایک مرد دو عورتیں یہ قرآن کا ایک رول ہے اور جتے ایمان والے اور ایمان والے حضرات کو یہ اس پہ عمل کرنا چاہیے اور مربجہ جنرلی جنرلی ورلڈ کے اندر جب بھی کوئی ایگریمنٹ کیا جاتا ہے not exactly almost اس سے ملتا جلتا کونٹریکٹ سائن رہتے ہیں سائن کر جاتے ہیں دو پارٹیز کے اس میں عورت عمومن مرد ہوتے ہیں not in the muslim committee I'm talking about the whole world جب بھی کوئی کونٹریکٹ اس میں witnesses گوا لیے لے جاتے ہیں ایک جنرل میں بات کر رہا ہوں اب میرا اب میں آ رہا ہوں اس بات پر کہ ہمارے پاس جو agreed upon احادیث کی existence ہے اس پہ دو گواہ ہیں ایک آدمی compile کر رہا ہے agreed upon کہتے ہیں باقاعدہ ان کا جملہ ہوتا ہے ہم اس بات پر agreed upon ہے سارے متفق ہیں تو اس پہ کس کے سائن ہے کہ یہ لو تھا کیونکہ آپ نے اس کو لو بنائے ہوئے اس کو آپ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ فیصلہ کونٹ بات ہے تو اگر یہ فیصلہ کونٹ بات ہے تو اللہ نے کہا تھا کہ اگر اس طرح کوئی فیصلہ کونٹ کرنا ہو تو ہمیشہ دو مرد گواہ چاہیے میں ایک مرد کی گواہی نہیں ہے ایک مرد یا دو عورتیں یا دو مرد کہ یہ ضروری نہیں کہ ایک مرد ہوگا ایک بات قید صاحب آپ اس کا سٹ کر لیں جبکہ اتنا بڑا متفقہ رائے بنا دی agreed upon بنا دیا اتی ساری books اور اس کا compiler ایک ہی ہے دو نہیں ہے یعنی ایک آدمی یعنی اس پوری کتابوں میں کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا کہ دو گواہ تھے اس ایک حدیث exactly same لکھی بھی ایک ہی کتاب دو مختلف کتابوں کے اندر ہے ہی نہیں تو یہ میں آپ کو بدانا چاہ رہا ہوں کہ اس آیات کے مطابق جب آپ agreed upon کہتے ہیں کہ متفقہ رائے ہیں تو اللہ نے بھی کہا تھا یا ایو اللہ دی نامو آمنو ایدہ تدائینتم بیدائنے الہ اجل مسمع فکت بوہ اور اس کے اندر لکھا تھا گواہ اس طرح لوگ دو مردوں کی گواہی ہونی چاہیے اس پر اور ایک مرد یا دو عورتوں کی گواہی یہ ہمیں حضور بتایا تھا اس حضور کے تاعت کوئی کتاب exist نہیں کر رہی ہے تو اب جناب اب آئیں گے ہم قرآن مجید کیا کہتا ہے حدیث کے بارے میں تو آیات پر آنے سے پہلے دو تین الفاظ اور میں اب اس پر آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو میں نے بتا دیا اب آپ کو سننا جو ہے وہ important بات یہ ہے کہ حدیث کے معنی جو ہم سمجھ جا رہے ہیں اور جو سمجھے اس کے معنی ہے واقعہ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا قرآن مجید میں کیا قرآن مجید میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے علاوہ کوئی واقعات ہیں قرآن مجید میں واقعات کوئی قرآن کیا کہتا ہے حدیث کے بارے میں یعنی قرآن کیا کہتا ہے واقعات کے بارے میں کیا قرآن مجید میں کوئی واقعات ہیں یعنی حدیثیں ہیں واقعات ہیں حدیثیں اور حدیث کے میں میں نے بتا چکا ہوں قول رسول یعنی رسول کا کہا با انہوں نے کیا کہا یہ ان کا فیل جس کو سننا رسول کہا جاتا ہے سننا کی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس یہ چیزیں کیا قرآن میں ہیں یا نہیں ہیں تب ہی تو یہ بات ہمیں مل رہی ہے اس دوسری کتاب میں کیا یہ باتیں قرآن مجید میں ہیں کہ رسول قول ہے قرآن مجید میں یہ دیکھیں گے ہم کیا واقعات ہیں قرآن مجید میں حدیثیں ہیں قرآن میں یہ دیکھیں گے ہم واقعات کے حدیث کے میں نے واقعہ یہ دیکھنا ہے ہم نے تو قرآن کیا کہتا ہے حدیث کے بارے میں یہ دیکھنا ہے دوسری چیز کہ یہ جو کتاب ہے ہمارے پاس اس کو مروجہ طور پر کہا جاتا ہے قرآن یہ جو میرے ہاتھ میں کہا چیز ہے قرآن ہے کتاب ہے یہ کتاب ہے میرا ہم نے اس پہ لکھ دیا قرآن تاکہ ہماری ورلڈ میں انٹرنیشن ریکنیشن ہو جائے کہ یہ کتاب جو کہ قرآن ہے لیکن اس کو جب میں ہاتھ پہ اٹھاؤں گا ہاتھ میں کتاب تو اس کو اللہ بھی کہتا ہے آیات میں مختلف آیات میں ذالک الكتاب کتاب تو یہ کتاب بھی کہا گیا اس کو دو سو تیس زفعہ اللہ نے اس کو کتاب کہا لیکن قرآن جو ہے وہ کیا ہے اس کے ایکسپلینیشن تو ابھی بعد میں ہوگا پہلے قرآن کے لفظی معنی ہوتے ہیں ایک راہ پڑھ قرآن مطلب پڑھائی جب میں اس کتاب کو پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں تو جو آیت میں پڑھوں گا وہ قرآن ہو جائے گا یعنی کتاب کو پڑھنے کو قرآن کہتے کتاب کو پڑھنے کو قرآن کہتے اللہ کی کتاب کی بات ہو رہی ہے تو جب کتاب کو جو پڑھوں گا میں ابھی آپ لوگوں سامنے آیتیں جب پڑھنا شکر دو تو قرآن ہو جائے گا وہ لیکن کتاب لکھاو جو گا وہ اس کو ویریفائی کرے گا کہ آپ صحیح پڑھ رہا ہوں غلط پڑھ رہا ہوں تو آپ کے پاس کتابچے دیئے ہیں اس پر آیات لکھی بھی ہے کتابچے لکھائی دیئے رکھیے جب میں پڑھوں گا آپ اس کو ویریفائی بھی کریں تصدیق کریں کہ صحیح پڑھا جا رہا ہے تو یہ کتاب جو ہے میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے تو عربی میں ایک لفظ قرآن ہے اس کی مطلب پڑھائی کتاب کے معنی لکھائی لکھاو تاورہ کے معنی قانون